اسلام علیکم میں ہوں یاسمین ہما خان اور آج میں اپنی کچن میں بنانے جا رہی ہوں ویجیٹیبل چیزی سینڈوچ یہ بہت زیادہ ڈیلیشیز لگتے ہیں بچے خاص طور سے پسند کرتے ہیں اور جو بچے سبزیاں نہیں کھاتے ہیں وہ اس طرح سے سبزی کھا سکتے ہیں اور کھانے میں بھی ٹیسٹی ہے اور ہیلڈی بھی ہے اور اس ریسیپی کو آپ اپنے بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں اور گھر میں بھی شام کی بھوک میں چھوٹی چھوٹی بھوک لگتی ہے شام میں تو اس وقت بھی اس کو بنا کر کھایا جا سکتا ہے چائے کے ساتھ میں اس نیکس کے طور پر تو آئیے بتانا شروع کرتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوگی یہاں میں نے دو میڈیم سائز کے آلو لیے ہیں ان کو اچھے سے گریٹ کر لیا ہے بوائل کرنے کے بعد میں اور یہ گریٹ کیے ہوئے آلو ہیں ہمارے ساتھ ہی ہم نے ایک ہری میرچ لی ہے اور ہری میرچ کو باریک کٹ لیا ہے ایک ٹیبل سپون فول بھر کر ہم نے انیان لی ہے یہ گریٹ انیان کا پارٹ ہے مطلب کہ سپریگ انیان کو ہم نے گریٹ انیان لے لی ہے اس کا جو نیچے کا گریٹ پارٹ ہوتا ہے اس کو ہم نے کٹ کر لیا ہے ایک چھوٹا سا ٹماٹر لیا تھا اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور ٹو ٹیبل سپون ہم نے شملا میرچ لی ہے اس کو بھی کٹ کر لیا ہے بہت بارک بارک 2 table spoon ہم نے یہاں پر ہارا دھنیا لیا ہے اس کو بھی بارک بارک کٹ کر لیا ہے 2 table spoon ہم نے یہاں پر onion لے لی ہے اس کو بھی بارک بارک کٹ کر لیا ہے باقی جو مسالے ہم ڈالتے جائیں گے وہ آپ کو بتاتے جائیں گے ساتھ ہی ہم نے bread لے لیے ہیں یہ میں نے 6 bread لے لیے ہیں اور یہ regular bread گھر میں آتے ہیں یہ وہی ہیں top sin کے یہاں پر میں نے process cheese لے لیا ہے اگر آپ چاہیں تو mozzarella بھی لے سکتے ہیں تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے آلو کے اندر salt add کر لیں گے اگر آپ spicy پسند کرتے ہیں تو chili flax add کر سکتے ہیں اگر نہیں کرتے ہیں تو نہ add کریں یہاں پر 1,4 teaspoon کے قریب کالی مرچوں کا powder add کر لیں گے 1,5 teaspoon ہم نے یہاں پر salt add کر دیا ہے وہیں 1,4 teaspoon کالی مرچوں کا powder add کر لیا ہے وہیں ہم 1,5 teaspoon chili flax لے لیں گے اگر آپ spicy پسند کرتے ہیں تو اتنا کافی ہے اگر spicy نہیں پسند کرتے ہیں تو آپ ان چیزوں کو skip بھی کر سکتے ہیں ہری مرچ سے ہی کام چلا لیں تو یہاں میں نے ایک ہری مرچ لیا ہے باری کٹ کر لیا ہے باقی سارے جو گرین سبزیاں ہم نے کٹ کر کے رکھنے وہ سب add کر لیں گے اور اچھے سے mix کر لیں گے سب کو اچھے سے mix کر لیں گے سب ہی چیزوں کو ہم نے اچھے سے mix کر لیا ہے اور اب یہ آلو کا mixture برکل تیار ہے بریٹ پر لگانے کے لیے ہم نے دو بریٹ لے لیا ہے اور بریٹ پر ہم تھوڑا سا ٹومیٹو سوز لگائیں گے اتنا لگا سکتے ہیں جتنا کہ آپ پسند کرتے ہیں بچوں کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے یہ اس لئے میں لگا رہی ہوں اگر آپ کے بچے پسند کرتے ہیں تو آپ ضرور add کیجئے گا اگر نہیں پسند کرتے ہیں تو نہ add کریں اسے اچھے سے ہم اس طرح سے spread کر لیں گے چاروں طرف ایسے ہم دوسرا بریٹ بھی لگا لیں گے ایک چمچ بھر کر ہم فیلنگ رکھ دیں گے ویجیٹیبل کی اور اچھے سے چاروں طرف پھیلا دیں گے بہت زیادہ نہیں بھر کے رکھنی ہے کیونکہ یہ دونوں بریٹ پہ میں نے لگانی ہے تو میں بہت زیادہ نہیں رکھوں گی اس طرح سے ایک چمچ کو ہمارا رام سے پھیلا دیں گے اسی طرح سے ہم دوسرے پہ بھی رکھیں گے اتنی ہی رکھنی ہے ہمیں یہاں پہ اس طرح سے ہم اچھے سے پھیلا دیں گے فیلنگ میں نے دونوں بریٹ پہ لگا لی ہے اب اس کے اوپر ہم ایڈ کریں گے پوسیس چیز کو اس طریقے سے جتنا پسند کرتے ہو اس حساب سے ڈال لیجیے زیادہ یا کم میرے بچے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو میں زیادہ ڈال لوں گی اب یہ دوسرا بریٹ اٹھائیں گے اور اس طرح سے اس کو اوپر رکھ دیں گے اور ہل کے ہاتھ سے اس کو پریس کر دیں گے یہ دیکھئے اور اب اس کو ہم فرائی کریں گے تو پہلے ہم اسی طریقے سے تیار کر لیں گے سارے بریٹ سبھی بریٹ ہم نے تیار کر لیا ہے فیلنگ کے ساتھ میں اب اس کو ہم فرائی کریں گے یعنی کہ سیکھیں گے تو سیکھنے کے لیے میں نے یہاں پہ توا لیا ہے اس پہ ہم تھوڑا سا بٹر لگا دیں گے اور یہاں سے اٹھا کر ایک بریٹ اس طریقے سے رکھ دیں گے اس طرح میں دو بریٹ آ جائیں گے اور آسانی سے آ جائیں گے تو اس میں ہمیں دو بریٹ ہی سیکھ لوں گے اور اس سے تقریباً ایک منٹ ایک سائٹ دوں گے اور ایک منٹ دوسری سائٹ سے سیکھوں گے تو ایک منٹ میں میڈیم کر دوں گے بلکل ایک منٹ ہو گیا ہے ہمارے نیچے سے بریٹ کو سیکھتے ہوئے اب اس پر ہم تھوڑا سا بٹر لگا دیں گے اوپر والے بریٹ پر اس طریقے سے یہ امول کا بٹر ہے unsalted بٹر ہے اگر آپ چاہیں تو سالٹ والا بھی use کر سکتے ہیں اب اس کو ہم فلپ کر دیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا گولڈن کلر آ گیا ہے اسی طریقے سے ہم دوسرا والا بھی فلپ کر دیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا گولڈن کلر آیا ہے اسی طریقے سے ہم اس کو تھوڑا سا پریس کر دیں گے اور ایک سائٹ میں ایک منٹ کے لیے اسے بھی ہم فرائی کر لیں گے تو ہمارے بریٹ دونوں طرف سے گولڈن ہو گئے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی اچھا سا گولڈن کلر آ گیا ہے تو اس کو اب ہم بہا نکال لیں گے اور اسی طریقے سے بچا ہوا ایک اور بچا ہے میرا وہ بھی اس کو بنا لوں گی میں ویجیٹیبل چیز سینڈوچ بن کر تیار ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی ایزی وی میں گھر میں بنایا اور بچوں کے لیے تو پھر یہ اسپیشلی بہت ہی زیادہ پسند آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی آواز سن سکتے ہیں کتنا اچھا بن کر تیار ہوا ہے بہت ہی اچھا سا ہمارے یہ سینڈوچ بن کر تیار ہو چکا ہے تو اسی طریقے سے ہم نے سارے بنا کر تیار کر لیا ہے اب اس کو ہم سرونگ پلیٹ میں نکال لیں گے ویجیٹیبل چیز سینڈوچ بن کر تیار ہے یہ بچوں کو بہت زیادہ پسند آتا ہے ویسے تو سبی کو بہت زیادہ پسند آئے گا اسے آپ شام کی بھوک میں کھا سکتے ہیں بہت ایزی وی میں لنج میں دے سکتے ہیں بچوں کے بہت زیادہ پسند آنے والی ریسیپی ہے اگر آپ کو بھی یہ ریسیپی پسند آئی ہے لائک اور شیئر کیجئے گا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میں پھر ملتی ہوں ایک نئے ریسیپی کے ساتھ میں تب تک اپنا اور اپنے فیملی کا خیال رکھیں اللہ حافظ